Good morning Learning with Vaseem میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس خواہش اور دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں اور کامیاب رہیں سو آج میں آپ کو کامیابی کے کچھ گھر سکھاؤں گا یہ وہ گھر ہیں جو میں نے اپنی ذاتی زندگی بھی اول کی ہیں اور ان کا فائدہ اٹھایا ہے سو اس کو میں کہتا ہوں self grooming دیکھیں self grooming ایک ایسا پارٹ ہے کہ آپ کسی فیلڈ میں بھی ہوں آپ sales سے related ہوں آپ operation سے related ہوں آپ business سے related ہوں آپ job سے related ہوں ہر جگہ آپ کی self grooming آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اور آپ کو standing alone کی position دیتی ہے آپ نظر آتا ہے کہ آپ دوسروں سے different ہیں کیا self grooming by birth ہوتی ہے یا اس کو آپ time کے ساتھ ساتھ بناتے ہیں تو جہاں تک میرا experience ہے کہ کچھ abilities تو آپ کو definitely by birth ملتی ہیں but اس کو grow کرنا ان abilities کو بڑھانا یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے سو اس میں دو چیزیں basically ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ جو abilities آپ کو ملی ہوئی ہیں by قدرت کی طرف سے آپ کوشش کریں کہ ان کو بڑھائیں اور جو negativities آپ کے اپنے اندر ہیں اس کو آپ کم کریں تو یہ کامیابی کے لیے ایک بہترین چیز ہوتی ہے اس کے اوپر میں بعد میں ہوں گا لیکن آج کا میرا topic ہے self grooming تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ self grooming جو ہے یہ it's the first step to success اور اس کو میں دو پارٹ میں divide کرتا ہوں پہلا پارٹ اس کا ہے inner reflection اور دوسرا پارٹ ہے اس کا outer reflection تو سب سے پہلے میں inner reflection کے اوپر آتا ہوں inner reflection میں میں جن points کو ہمیشہ زیرے گوھر بھی لاتا ہوں اور advise بھی کرتا ہوں اس میں سب سے پہلے آتا ہے confidence دیکھیں آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کا confidence آپ کے face کے اوپر reflect کرنا چاہیے آپ کا confidence آپ کی body language کے اوپر reflect کرنا چاہیے آپ کے confidence سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ کتنے confident ہیں آپ کو product sell کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی body language سے آپ کی باتوں سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ کتنے confident ہیں اس کے لئے definitely آپ کو محنت کرنی پڑے گی research کرنی پڑے گی بٹ یہ کر کے جائیں دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے positive attitude دیکھیں ہمیشہ اپنا attitude positive رکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ جن سے meeting کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو کوئی اچھی response نہ دیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو زیادہ time بھی نہ دیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے response کو خراب کریں آپ اپنے attitude کو خراب کریں یا اپنے attitude کو اپنے body language یا face کے اوپر show کروائیں اس کو realize کروائیں کہ آپ کا attitude different ہے no آپ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آج آپ کے ساتھ کام نہیں کر رہا یا آج آپ کو business نہیں دے رہا یا آج آپ کا boss آپ کو وہ کسی وجہ سے ایک privilege نہیں دے رہا تو کل بھی نہیں دے گا آپ اپنے attitude کو positive رکھیں یہ سوچ کے کہ definitely اگر آج آپ کامیاب نہیں ہو رہے کل ضرور کامیاب ہوں گے تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے smiling face دیکھیں آپ کا جب کوئی چہرہ دیکھتا ہے سب سے پہلے آپ جب smiling face کے ساتھ اس سے ملتے ہیں تو اس کا ایک level of feeling جو ہوتا ہے وہ comfort zone میں آ جاتا ہے تھوڑا سا اس کو comfort feel ہوتا ہے اور وہ آپ سے کوئی بات communicate کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے اس کے بعد next چیز جو میں discuss کر رہا ہوتا ہوں inner reflection کے حوالے سے وہ ہے sense of humor دیکھیں ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر آپ کی کتنی بھی hard meeting ہو خوشک meeting ہو بالکل bore meeting ہو اس میں تھوڑا سا sense of humor کا touch دیں اس سے یہ مرادنی رہی ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہاں joke سنانے شروع کر دیں but ایک ہلکا سا sense of humor آپ کی meeting کو خوشکبار بنا دیتا ہے next ہے assist and guide دیکھیں جب بھی آپ کہیں بھی جائیں کسی meeting میں کسی sales meeting میں اپنے staffs کے ساتھ یا اپنے bosses کے ساتھ کوشش کریں proper assist اور guidance provide کریں تاکہ وہ یہ feel کریں کہ آپ اس discussion میں پوری طرح involved ہیں آپ پوری طرح اس کی importance کو سمجھ رہے ہیں اور پھر اس importance کے اوپر اپنا input دے رہے ہیں next ہے جی team player ہمیشہ team player بننے کی کوشش کریں دیکھیں اگر آپ ہمیشہ individual بننے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کامیابی ہمیشہ آپ کو team کے ساتھ ہی ملتی ہے تو ہمیشہ team player کا ایکٹ کریں اپنی team کو ساتھ لے کے چلیں اپنی team کے problems کو اپنا problem سمجھیں اور پھر اس کو resolve کرنے کی کوشش کریں last but not the least can do approach ہمیشہ اپنی approach کو can do approach رکھیں میں نے اکثر ایسا دیکھا ہے کہ آپ sales meeting میں جاتے ہیں اور وہ وہاں کوئی manager آپ کو straight away بول دیتا ہے کہ جی مجھے تو rate بہت کم مل رہے ہیں آپ کے rates تو بہت زیادہ ہیں یا آپ کا تو service اچھی نہیں ہوتی آپ can do approach رکھیں آپ اس کو straight away یہ نہ کہہ دیں کہ صحیح ہے نہیں ہماری تو ہوتی ہی بہت اچھی ہے نو آپ اس کو convince کریں کہ آپ کی جو جو negativity ہیں یا جن جن چیزوں سے ان کو problem آ سکتی ہے اس کو آپ دور کریں اور timely دور کریں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے approach جو ہے وہ can do approach ہونے چاہیے اب میں دوسرے part کی طرف آ جاتا ہوں self grooming کے which is outer reflection outer reflection ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ کے exterior آپ کے attire آپ کی personality سے چھلکنی چاہیے دیکھیں inner کے اوپر تو آپ نے کام کر لیا اپنے محنت بھی کر لیا اپنے confidence بھی create کر لیا اپنے positive attitude بھی دکھا دیا اپنے sense of humor کو بھی استعمال کیا assistant guide بھی کیا اور team play بھی کیا لیکن آپ کی جو personality ہے جب آپ کہیں enter ہوں گے تو جو آپ کو پہلا impression ہے وہ تو آپ کی personality کی جو باہر نظر آرہے اس سے پڑے گا نا تو اس کو اپنے کیسے maintain کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے attire attire پہ بہت توجہ دیں بہت زیادہ توجہ دیں آپ جتنے مرضی experience ہوں آپ جتنے مرضی قابل ہوں جب تک آپ اپنے attire پہ توجہ نہیں دیں تو آپ اتنی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ attire ایسی چیز ہے کہ جب کوئی آپ کو ملتا ہے تو آپ سے آپ کا impression ایک قائم کر لیتا ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی کیسی ہے دوسری چیز ہے جب بھی کسی میٹنگ یا کسی بھی کانٹریک یا کسی بھی چیز کے لیے جائیں بھی آپ دائیں بائیں نہ دیکھ رہے ہوں آپ اس کی پرپر لی گائیڈنس کر سکیں اس کو پرپر جواب دے سکیں دین ڈریس اپ ڈریس اپ اکیزن کے ساب سے جائیں میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسی کمپنی میں جاتے ہیں کوئی فائنینشل اندسٹری ہے یا کوئی law اندسٹری ہے یا کوئی اس سے related اندسٹری ہے تو وہاں آپ کی لوگ پروفیشنل ہونی چاہیے آپ پروپر جیکٹ ٹائی ان آل دیٹ لیکن اگر آپ کسی ایسی فیکٹری میں جاتے ہیں جو جین بنانے کا کام کرتی ہے تو وہاں بھی آپ کا اٹائر یہی ہونا چاہیے نہیں وہاں آپ کا اٹائر ہون چاہیے وہاں آپ دریس کو ڈیفرن ہونا چاہیے تاکہ وہاں جو لوگ آپ سے ملیں گے وہ اپنی پروڈکٹ کو پروڈی سائز کرنے کے لیے انہوں نے وہی چیزیں پہنی ہوگی جو وہ مارکیٹ کرتے ہیں اگر آپ لیوائس میں جاتے ہیں تو لیوائس کے ڈیریکٹر لیول تک آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جینز کی پینٹ پہنی ہوگی ٹی شرٹ پہنی ہوگی آپ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی جینز اور ٹی شرٹ پہنے لیں بٹ آپ کا دریس کوڈ ہو وہ تھوڑا سا کیشوال فارمل نہ ہو اسی طرح آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کسی میڈیکل کے پروفیشن میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کا دریس کوڈ اس کے حساب سے ہونا چاہیے آپ کسی انجینرنگ فرم میں یا کسی ایسے کنسرن میں جاتے ہیں جو آپ کی انجینرنگ کنسرن سے ریلیٹڈ ہے تو وہاں آپ کا دریس کوڈ اس حساب سے ہونا چاہیے اور یہ چیزیں آپ تجربے کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو implement کیجئے نیکس جو ہے اس میں حرارکی حرارکی کا ضرور خیال کریں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ حرارکی نہیں ہونی چاہیے لیکن میں اس رہے ہیں ان کی بھی حرارکی کو چیک کر اس حساب سے ان کو convince کرنے کی کوشش کریں ان کو insist نہ کریں حرارکی میں آپ سے کوئی سینئر بیٹھا ہے تو اس کو insist نہ کریں اس کو assist کریں لیکن اس کو dictate نہ کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ اپنی practice کے ساتھ بہتر کر سکتے اس کے بعد آجاتی ہیں manners دیکھیں ہر چیز کے manners کو آپ سیکھیں کیسے کھانا کھانا ہے کس طرح آپ میٹنگ میں کھانے کو کھانا ہے کس طرح آپ میٹنگ میں مختلف چیزوں کو استعمال کرنا ہے کس طرح آپ نے بات کرنی ہے کس طرح آپ نے washroom تک بن جانا رہے ہیں تو ان سارے چیزوں کے manners کو آپ maintain کریں تاکہ آپ کا impression ایک اچھا پڑے ایک آپ کی personality میں ایک well mannered personality کی look آئے تو یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے آپ خود سنیں زیادہ آپ اچھے listener بنیں آپ اچھے announcer سے زیادہ اچھے listener بنیں آپ پوری بات سنیں customer کی پوری بات سنیں manager کی پوری بات سنیں team کی پوری بات سنیں اور پھر prob کریں کہ problem کہاں ہے پھر اس problem کو resolve کرنے کوشش کریں نہ کہ direct آپ سنتے ساتھ بات کو اس کا حل دینے کی طرف آ جائیں تو یہ میرا آج کا topic تھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہو گ آئندہ بھی میں اسی طرح کی مختلف چیزوں میں آپ کو guide کرتا رہوں گ یہ میں یہ ریکویسٹ کروں گ کہ آپ ان کو اپنی ذات کے اوپر پر implement کیجئے اور پھر شیئر کیجئے کہ آپ کتنا فائدہ ہوا اور کن چیزوں سے آپ مزید فائدہ لے سکتی ہیں اس کے علاوہ میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوں تو کمنٹ بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو guide کرتا رہوں گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ